ٹیلنٹ اینڈ نالیج کے پلیٹ فارم پر میں ہوں عبداللہ خالد آج آپ کے لئے بہت اہم بہت ہی یوسفل ٹیٹوریل لے کے آپ کے خدمت میں حاضر یہ ٹیٹوریل ان تمام لوگوں کے لئے بہت اہم ہے جو لوگ آن لائن بینکنگ موبائل بینکنگ ایپس یوز کرتے ہیں اسی سلسلے میں آج پنجاب بینک کی آن لائن بینکنگ ایپ کو یوز کرنے کا طریقہ اس کا ٹیٹوریل آپ کے خدمت میں حاضر ٹیٹوریل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان تمام احباب سے مخاطب جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز بروقت آپ تک ہو سکے تو چلیے اپنا ٹیٹوریل شروع کرتے ہیں جی تو میں ہوں محمد شکیل اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ ہم فنڈ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں فنڈ ٹرانسفر کرنا مین اپنے بینک سے کسی اور بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنا ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور دوسرا ہمارا آج کے سیکشن ہوگا ایڈ نیو بینیفیشری بینیفیشری کا میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں بینیفیشری کیا چیز ہے بینیفیشری بیسیکلی یہ ہوتا ہے جیسے آپ اپنی فون بک میں ایک کانٹیکٹ ایڈ کرتے ہیں هي ٹھیک ہے آپ کانٹیکٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کا name ہوتا ہے آپ کا number ہوتا ہے اور پھر number کے ساتے اس کے اندر اس کی addressed ہوتا ہے کہ وہ اس کے پانے موبائل ہے پی ٹی سی still ہے ٹھیک ہے اس کے لاحقی پیجر ہے پیجر ختم ہو چکی ہے موبائل ہے موپائل فن ہے ہوم فون ہے آفس ہون ہیں تو اسی طریقے سے جو بینیفیشری ہوتی ہے وہ ایک بینک اکاؤنٹ کی ایک ڈیٹیل ہوتی ہے جو آپ کی ایپ میں سیو ہو جاتی ہے تو آپ ایزیلی بار بار اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کرنے کے بجائے آپ کیا کرتے ہیں ایک بینک اکاؤنٹ سیلیک کرتے ہیں اگزیمپل آج میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو بینک اکاؤنٹ سیلیک کرتے ہیں سیلیک کرنے کے بعد آپ منی ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دو جی میں نے اوپن کی بینک او پنجاب کی ایپ یہ دیکھیں فنگر بیڈ فر باب ٹھیک ہے ہم نے سائن این کیا سی لاغ آف کل ہم نے کارڈ میں ایمیٹ کیا تھا آج کرتے ہیں ٹرانسفر ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ باز کا اتنا ٹرانسفر آتا ہے اور کچھ ایس پہ آتا ہے فن ٹرانسفر ٹھیک ہے ٹرانسفر ہے ٹرانسفر اینڈ فن ٹرانسفر ڈبل ٹیپ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے یہ منی اوپن ہوا اب یہ دیکھیں پہلے کیا چیز آگیا ہے ایڈ بینی فیچ رہی سکیجول فن ٹرانسفر اب سکیجول فن ٹرانسفر کیا چیز ہیں سکیجول فن ٹرانسفر ایگزیمپل آپ نے اپنے موبائل کے اندر کچھ لوگوں کی ایپس انسٹال کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اپنے ملازمین کی تنخواہ کا ایک ٹائم ایڈجسٹ کیا ہوئے ہیں یعنی کہ دس تاریخ کو آٹومیٹکی جو سیلریز ہیں وہ آٹومیٹکی اس کا اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی سکیجول ٹرانسفر ویڈن باب ٹرانسفر انٹر بینک ٹرانسفر ٹھیک ہے ویڈن باب یعنی کہ بینک کو پجاب کے اندر جو ٹرانسفر کرنے اور انٹر بینک جو ادر بینک ٹرانسفر کرنے ہیں ایڈ نو بینفیشری پہ ہم انٹر کریں گے بیک ٹرانسفر ایڈ نو بینک ٹرانسفر اب یہاں سے یہ بینک آف پنجاب میں صرف اپشن ہے کہ ویڈن بی او پی ٹرانسفر اور انٹر بینک ٹرانسفر صرف یہ بینک آف پنجاب میں آتا ہے اس کے علاوہ دوسرے بینکوں میں دو ایپ میں اور یوز کر رہا ہوں مزان ہے ایچ بی ایل ہے اس میں یہ چیز نہیں آتی سیلیک بینفیشری انٹر بینک ٹھیک ہے اگر آپ صرف بینک کو پنجاب کی ٹرانسکشن کرنے چاہیے یہاں رکھ سکتے ہیں انٹر بینک ٹرانسکشن اگر انٹر بینک ٹرانسکشن یہاں پہ کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے یو بی ایل ٹھیک ہے تو ہم یو بی ایل کے لیے جائیں گے ٹرانسکشن رائٹ کرتے جائیں گے ٹرانسکشن یہ دیکھیں یونیٹڈ بینک ٹھیک ہے ٹیپ کرتے ہیں اس کے اوپر اچھا اب دیکھیں جی یونیٹڈ بینک یو بیل کے دو ٹائپ کے اکاؤنٹ ہے ایک اکاؤنٹ ہے جو آپ کو موبائل اکاؤنٹ ہے یعنی کہ موبائل نمبر is your bank اکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے اس کی بقید آپ کی ایٹی ایم بھی ایشی ہو سکتی ہے اس کا آپ کی بقیدہ چیک بک بھی ایشی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک آپ کا ایک پرسنلی الگ سے ایک نمبر ہے یعنی کہ آپ ان کی اومنی شاپ سے ٹرانزیکشن بھی کروا سکتے ہیں نکلواب بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے اس کی پرس جو اوفیشل ایپ ہے جو یو بیل اس کا بھی میرے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے انشاءاللہ اومنی کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا نیکس میں انشاءاللہ اومنی کا بھی دیکھیں گا اب یہاں پہ ہم نمبر لکھتے ہیں اب یہ دیکھیں اکاؤنٹ نمبر ہے میرا موبائل نمبر نیکنیم بھی آپ دے دیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں نیکنیم بھی آپ دے دیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں نے نیکنیم دے دیا یعنی کہ کوئی بھی نام دے دیا یہ ڈن کیا ہمارے کیوڈ کیبورڈ ڈن ہو گیا لیکس گیا اب یہ کنیم اب دیکھتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی انٹرل بینک سیرفس اب یہ دیکھیں کیا کاؤس نے یونیٹڈ بینک لیمیٹڈ اب یہ اکاؤنٹ ٹائٹل آگ ہے ٹھیک ہے جب تک کہ آپ کا اکاؤنٹ ٹائٹل آپ کو پتا ہو کہ یہ اکاؤنٹ ٹائٹل دندک آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا جب تک کہ نہ پتا لگ پتا لگ گیا آپ ایکسپٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ ٹائٹل یہ دیکھیں اکاؤنٹ ٹائٹل اکاؤنٹ ٹائٹل کوئی اور آپ کے موبائل میں ایکسپٹ کرنا چاہ رہا ہے اکاؤنٹ ٹائٹل انٹر بینک ٹائٹل ٹائٹل اب دیکھتے ہیں انٹر بینک ٹائٹل یہ دیکھیں بینفیچریز ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی یہ کانٹیک بک مائن میزان اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ میرا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میزان آگیا اب یہ دیکھیں دوستا ہمارا شہزاد اس کا بقیدہ یہ جیس کی اکاؤنٹ آگیا شہزاد یونس یہ دیکھیں اوپر نام بھی شہر ہے اب یہ دیکھیں آج جو ہم نے ایڈ کہتے ہیں شکیلہ وان یونائٹڈ بینک ٹھیک ہے اب ہم اس کے پر ایڈ کریں گے ڈبل ٹائپ کیا اب ہمیں اکاؤنٹ نبر دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اماؤنٹ ٹائپ پہ رہیں گے جیسے ہم کرتے ہیں وان ہنڈڈ وان ہنڈڈ وان ہنڈڈ اچھا جی پرپوس پہ اچھا اب یہ ہے کہ آپ کے کچھ بینکس جو ہیں وہ آپ سے مانگے گے کمپسری ہوگا کہ آپ مینچن کریں کہ آپ کس پرپوس کے لیے یہ پیمنٹ سینڈ کر رہے ہیں بازگات ہوتا ہے فیملی سپورٹ کے لیے سکول فیس ہے کیا چیز ہے اس کے اندر بکر ہم وزٹ بھی کر لیتی ہوں ایک چھوٹا سا ویو دکھا بھی دوں آپ کو ویڈر پیمنٹ یوٹیلیٹی بیل پیمنٹ یہ دیکھیں دونیشن ایڈکیشن ٹریبل ٹکیٹ انٹرٹینمنٹ کریڈکار پیمنٹ زکاة ایڈا ٹھیک ہے اب یہ چار پانچ چیزیں آگئی ہم اس کو بلکل شروع پہ لے جائیں گے اسی پہ رکھ کے ہم کر دیں گے اب ہم سا یہ نیکسٹ بانک ہا ہم نے نیکسٹ کیا مویل مانگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ یہ نیم ہے اور یہ اس کا اکاؤنٹ ہے ٹرانسفر بینفیشری ڈیٹیل ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے یونیٹڈ بینک لیمیٹڈ کو جا رہا ہے اکاؤنٹ ٹائٹل محمد شکیل اب یہ دیکھیں اکاؤنٹ نمبر 03228403136 کرنسی پی کے آر ٹھیک ہے پاکستانی کرنسی نکنیم کیا آگیا ہے شکیل آوان ٹرانسفر ڈیٹیل اچھا یہ دیکھیں ٹرانسفر ڈیٹیل ٹرانسفر ڈیٹیل یہ رکم آگیا 10000 اچھا 100.00 یعنی کہ 100.00 میں پوائنٹ کے بعد یہ پیسے آ جاتے ہیں یعنی کہ 100 پیہ اور 00 پیساز کنفرم اب یہاں پہ جب ہم کنفرم کریں گے تو یہ ہماری ٹرانسیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ کنفرم کرتے ہیں اب یہ دیکھیں پھر اس نے پن مانگا اب یہ دوبارہ اس نے پن مانگی اگر ہم پن اب یہ دیکھیں بیسیکلی یہ تھا کہ میرے پر اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں تھا جس وجہ سے اس نے کہہ دیا یوار انفیشی بیلنس یوار انفیشن بیلنس اور یوار اکاؤنٹ ٹھیک ہے نا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے کہ آپ ٹرانسپر کر سکتے ہیں برحال اینی ہو کرائٹیریہ یہی ہوگا جب تک کہ آپ کا ٹیپین ایکٹیویڈ نہیں ہوگا تب تک جونسا یہ آپ کا سینڈنی ہو پائے گا اب کیونکہ ایکچول میں جو سمجھانے کا مابلہ تھا یہ تھا کہ 58 روپیز 5 پیساز یہ 58 روپیز 55 پیساز منتھلی جونسا وہ آپ کی ڈیٹیکٹ تو ہوتے ہیں لیکن اس صورت میں آپ کا اکاؤنٹ سکیئر ہو جاتے ہیں تو آج ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے سیکھا کہ فنڈ ٹرانسپر کیسے کرنا ہے اور بینیفیشری ایڈ کسی کرنی ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے